یونان میں کشتی حادثہ بننو لکی مرور ڈی آئی خان اور مان سہرہ میں تیز ہواوں اور باری سے تباہی دیواریں اور چھتے گرنے سے پانچ افراد جام بھانگ اکہتر زخمی سولہ گھروں کو نقصان پہنچا لاہور اسلام آباد موٹروے ایم ٹو پر خوفناک حادثے کے بعد موٹروے پولیس سے نئی حکمت امری اختیار کر لی اسلام آباد سے لاہور جانے والی بسوں کو ہالٹ پوائنٹ پر روک کر کلر کہار سے قافلے بنا کر گزارا جائے گا ڈی آئی جی موٹروے یوسف ملک نے بتایا کہ بسوں کو ٹائم کارڈ جاری کرنے کے علاوہ سپیٹ چیکنگ کیمرو اور پیٹرول پولیس موبائل آفیسرز کی مدد سے سخت مونیٹرنگ کی جائے گی موٹروے پر کلر کہار کے خلیم تیز رفتار بس اُلٹنے سے بارہ افراد کی ہلاکت کا مقدمہ درج کر لیا گیا اسے مگنون نے بجٹ پر پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ کر لیا دونوں اتحادی جماعتوں کے وزرع پر مشتمل وفوت کے مذاکرات آج وزیر آزم سیکیٹریٹ میں ہوں گے وزیر آلہ سیند کی شرکت کا بھی امکان ہے پنجاب کی نگرہ حکومت آج چار ماہ کے بجٹ اخراجات کے منظوری دے گی وزیر آلہ پنجاب موسیٰ نقوی کی زیر صدارت سمائی کابینہ کا اجلاس آج تلم ملوچستان کائنہ مالی سال کا سات سو ارب روپائے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا تنخواہوں میں تیس پیسر اضافے کا امکان ترخیاتی منصوبوں کے لیے دو سو ارب مختص پیپلز پارٹی کے مرتضی وحاب آج میئر کے ہوتے کا حلف اٹھائیں گے تقریب گلشن نے جناب پولو گراؤنڈ میں ہوگی امیر جماعت اسلامی سیداد الحق کہتے ہیں عوامی منڈیٹ پر مارا گیا ڈاکا پیپلز پارٹی کو حضم نہیں کرنے دیں گے تئیس جون کو الیکشن کمیشن کے باہر اعتجاج کا اعلان سعودی عرب میں زلحج کا چاند نظر آ گیا وقوف ارفہ ستائیس اور عید الازہ اٹھائیس جون کو ہوگی اگستان میں مرکزی روحت حلال کمیٹی کے اجلاس آج کراچی میں ہوگا کلامیٹ ڈیٹا سینٹر کے مطابق چاند نظر آنے کا خوی امکان کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں آئیشہ منزل الیکٹرونک مارکیٹ پر موبیڈا پولیس مقابلہ فراز نامی ملزم زخمی حالت میں گرفتار فائرنگ ادران ایک راہ گیر زخمی عزیز آباد نمت کالونی میں شراب کے عادی افراد نے پولیس پر حملہ کر دیا دو اہلکار شراب کی بوتلیں لگنے سے زخمی ہو گئے ڈیفینس میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں جواد کمال ہرنائز آپ نے جانی اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام تعلیمات قرآن دیکھتے رہیے سما موسیقی